موسیقی 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 ہونے کے قارن سنکیتوں میں بھاشائیں ہوتی ہیں تو یہ ساری باتیں ہم جانیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج کا پنچان کیا کہتا ہے کون سا کالکھنڈ ہے شب اور کون سا کالکھنڈ میں آپ کو رہنا ہے ساتھ آنے تو یہ ساری باتوں کے ساتھ ہر روز کی طرح ہم آج کا میش شمین نین سے میش پریان ساری راشیوں کے بارے میں بتاتے ہیں آج کا بہش پرزم راشی سے ہم شروع کرتے ہوئے میش راشی اکسمات سنگھرش آ گئے ہیں کیونکہ ہم موسیق کا پرماڑ لگنے کی طرف ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سفلتہ بھی ملتی ہوئی دیکھ رہی ہے میش راشی والوں کو آج اچھی بات یہ ہے کہ پرابتیوں کی یعنی آپ کو کچھ پرابت ہونے کی سمبھاؤ ہے بینا پرابتی کے جیون نیرودے سے ہو جاتا ہے اس لیے میش راشی والوں کو آج دھان آگمن کے یوگ بھی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میش راشی والوں کو ضرور یہ باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آج کسی سے تھوڑا سا آپ سہجہ آوستہ میں اپنی نرنتر رہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور دھیان رکھنے والی بات ہو جاتی ہے کہ آج چونکہ پرامان ملتا ہے اشونی نچھتر اور بھرنی نچھتر کے ساتھ کا پرامان ملتا ہے تو اس میں ضروری ہو جاتا ہے نوام بھاؤ یعنی بھاگ کے بھاؤ کو بڑھانے کا دھرم سے گنیش جی پہ پیلے پھول جڑھانے کا پرابتان ہے یدی مل جائے نہیں تو کوئی پیلی بستو جو سلب اپلب دھو بھو چڑھا سکتے ہیں آپ پڑی کرپا ملتی ہے میش راشی والوں کو آج ضروری ہے کہ آج وشیش روپ سے سترک کیا جا رہا ہے سانکیتک باچہ میں کانے تینے میں نہ پروائی بلکل نمبر دے ایک دم سے بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ پرباویت ہو کے اس کا پان نہ کریں پچھن دشا آج آپ کے لیے اشب ہے یعنی اس کے ساتھ آپ کو ضرور دیان رکھنا ہے کہ نشوالتا ہے پرشاب راشی وال کوئی شپ سوچنا آپ کو پرابتان ہے آج چاہے کسی کے ماتھ ہم سے میتر بند ہو باند ہو اتیادی کے ساتھ آج آپ پرکل لدھی محسوس کر سکتے ہیں ترقی آپ کی سنشت ہے کیونکہ کرم آپ نے شکتہ کے ساتھ پچھلے کچھ سمیں کی ہے آج بہت ہی اچھا رہے گا کارپور آرتی کرنے کا ویدھان ہوتا ہے یہ کیول آرتی ہی نہیں ہے یہ جو تیشیر اپائے ہوتا ہے دن ویباو سمپندتہ بڑھانے کے لیے کر پورا آرتی تیاری کرنا پہوچھتے ہیں لیکن برشاب راشی والوں آج آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا آج کسی سے واد بیواد کی استطیقی یہ اکثر میں کہتا ہوں واد بیواد کی استطیقیوں کو آپ اس سے دور رہیں یہ بہت ہی سامان میں بات نہیں ہے اسامان میں روپ سے آدمی کے انرجی لیول کو آنکھ لن کرنے کے بات بتائی جاتی ہے میتھون راشی کی بات اگر ہم کریں تو آپ کے پراتھیوں کے یوگ بنیں گے دھن کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ انہ باتوں سے ضرور صاحب دھانا پڑے گا دوستوں کی مدد آج آپ کو لینی پڑے گی مانگنی پڑے گی اور آج آپ ماتلشمی کو چھوٹا سا اپائے ہیں لوگ کا جوڑا چڑھانا لیکن اس کے ساتھ پہلے استطیق کرنا سوکھ من سے سوکھ تن سے اور سوکھتا کے ساتھ ہی پوجت کریں ماتلشم کو آج میتھون راشی والوں کو ضرور دھیان دینا ہے کہ آج آپ کو کسی سے جھوٹ بولنے سے بچھنا ہے اور جھوٹ کے اون جھوٹ ہی نہیں ہوتا ہے کسی تتے کو چھپا لینا بھی جھوٹ ہوتا ہے آج آپ کوئی تتے چھپائیں گے لوگوں سے لیکن اس سے ساتھ دھاند ہیں دکشور دشا آج آپ کے لیے شک نہیں کر کر راشی والوں کی بات کریں تو کر کر راشی والوں چندر کی راچی ہے چندر کا اُتل پتل ہونا پریبار کے ساتھ لیکن وقت بیٹھتا ہوا دکھتا ہے آپ کا دھن کہیں اٹک سکتا ہے یا آپ کے کیے ہوئے کار کہیں اٹک سکتے ہیں تو یہ جو اُتل پتل ہوئے اس کو دور کیسے ہو گیا وہ دور ہوگا آپ کے لیے دھگوان شیف کی یدی آج آپ پیشش پوجہ مانگل کام نامانس پوجہ ہی کر لیں کہیں جانے کا اگر نہیں تو ضرور آپ کا ہم دھیان کریں کر کر راشی والوں آج آپ کو سوشل میڈیا کے مدھیم سے کوئی آپ کو پریشان کر سکتا ہے انجان وقتی بھی ہو سکتا ہے وہ لیکن اس کے اوپر دھیان نہ دے پسچم دشا آج آپ کے لیے شبتہ کا سنچار لے کے سنگھ راشی والوں کی اگر ہم بات کریں تو سنگھ ڈالو پانچ بھی راچی شور دیر کی راچی ہے کاروبار میں بڑا نیویش کرنے سے اور بڑے نیویش کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کس پرکار سے آپ بیاپاریک جگت میں پرتشتہ ستاپک کریں گے تو عارتھک استیتی آپ کی سنگھنی ضروری ہے انجھ تھا تو اگر بھی اپاریک جگت سے نہیں جڑے ہیں تو بھی اتھان ہوگا مانسک شاری ریف عارتھک دیر کیونکہ آپ کروں کی دشاپ اتھمتہ کی طرف جاتے ہیں اسی میں شبتہ بڑھا لے اپنی سنگھ راشی والوں ماتا گایتری کے منتر کا کالا رنگ آج آپ کے لیے شبتہ کا سنچار لے کے آ رہا ہے گایتری منتر ہر کوئی بیفتی جانتا ہے سلب بھی ہے اور یاد ضرور ہونا چاہیے جس سے کی آپ کا اوجہ ستا تیجز ستا پرتی ہے سواست میں سنگھ راشی والوں آج ضرور دھیان دیں گے چونکہ جو نیگیٹیو ہے وہ سواست سے لاپرواہی وہ بھی کیبل اور لاپرواہی سے آپ کے لیے سافتانی بنائے رکھا ضرور دیشاہ آج آپ کو نشفلتہ دے گی ضرور دھیان رکھئے گا کنیا راشی والوں کی بات کریں تو کنیا راشی والوں صحت آگ کی بہتر رہے گی سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے پہلا سکھ نیروی کایا اگر کنیا راشی یہ ملا اور اس کے ساتھ دوسرا سکھ گھر میں کچھ مایا آئے کی بہتری بھی ہو رہی ہے تو کنیا راشی والوں کے لیے آج سکھا جتا ہے جرور دیکھ رہی ہے تو اس میں کیا کر لیں بھاگوان شریح ہری وشوں کا دھیان کر لیں کوئی بھی ایک شلوک لے لیں منتر لے لیں بہت کچھ ہے کرنے کو کسی پرکار سے دھیان کریں ہارا رنگ شکریہ کیا نہیں کرنا ہے آج کنیا راشی والوں کسی سے باتیں یعنی اپنے سیکرٹ وہ ڈائیورٹ نہ کریں اس سیکرٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے اپنا کسی بھی پرکار کا بائنگ سے سمبندت انفارمیشن یا کسی ان پرکار کی انفارمیشن یہ بھی گفت باتیں شیئر نہ کریں تم نشکل آج آپ کے لیے اتر کی طرف نہیں ہے یعنی اتر کی طرف نشکل تلہ راشی والوں کی بات کریں تو تلہ راشی والوں آج دھرے لو چیزوں پہ آپ کا روزمرہ کی چیزوں پہ آج آپ کا کچھ ہو سکتا ہے دینک جیون میں تھوڑے سے اتھل پتھل آ سکتے ہیں لیکن وہ سمسیاں آپ کی سندیہ کال تک دور ہو جائے گی درگا شفت ستی کا پاٹ کرنا نہیں تو کب اچھ کم سے کم کر لیں اس کا پاٹ بہت اچھا ہے ہارا رنگ آج آپ کے لیے شکتہ کا سنچال دیکھ رہا ہے قرحوں کے سنچالن میں سپریچول کوشنٹ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس بات کا آج آپ کو پتا چلے گا تلہ راشی والوں تلہ راشی والوں آج کاروار مویش نہ کریں یا کہیں بھی اگر آپ کا کار ہی ہے انویسٹمنٹ سے سممندت تو آج آپ کا دن کم سے کم آج کا ٹھیک نہیں جانے والا ہے لیکن پھر بھی کچھ سابدھانیوں کے ساتھ آپ کریں گے کار پور دشا سے بچ کے رہیں گے تو تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے برشک راشی والوں کی بات اگر ہم کریں تو برشک راشی والوں بزنس میں آج آپ کو سفلتہ ملتی ہوئی دیکھ رہی ہے بزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دینک کار چھتر میں آنے والی ارچنیں تھوڑی تھوڑی دور بودھیں ہیں یہ سبھی کے لیے ہے سبھی کے کار چھتر ڈیفائنڈ ہوتے ہیں گریبوں کو آج اور گریب ایک سانکیتک شبد ہے جو ضرورت مند ہو آپ سے چروی آپ کی دوسروں کی ضرورتوں کو بورا کرنا ہے یہ بات کو دھیان رکھیں گے برشک راشی والوں آج آپ کسی سے بھی ادھار کا لین دن بند رکھیں دھون راشی والوں کی بات کرتے ہیں دھون راشی والوں نئی نوکری نئی پتھائیں نئے سسٹمز اس پرکار سے آج آپ نوکنٹا کا انبھاؤ کریں گے سلسہ سواست کا دھیان رکھیں گے اور اس سے بھی آپ فائدے میں رہیں گے بچوں کو یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالکوں کو اپنی عمر سے کم ڈھلے لوگوں میں اگر آپ فوٹ پاکٹس ڈسٹیڈوٹ کر سکیں دے سکیں تو بہت اچھا رہے گا یہ اپائے سب جو تیچیہ دار پر گرہے پرچند ہوتے ہیں ان سب سے اور اور من بھی پرچند ہوتا ہے مگر راشی والوں بھی بات کریں تو مگر راشی والوں آپ کی اپنے آفس میں اپنے کیول اپنے کارچھتر تک آپ پرپورمنس اچھی دے سکتے ہیں مگر راشی والوں کو سری سوکت کا پاتھ آج ضرور کرنا چاہیے نہیں تو کم سے کم سننا چاہیے کیا نہیں کرنا مگر راشی والوں پر آج اپنے نون سورس سے ہی جڑے رہیں اور ان نون سورس سے مشواس بلکل کریں لوکہ مل سکتا ہے کم براشی والوں آج تھوڑا سا چھاتروں کو زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی یا جو چیز سیکھ رہے چھاتر ایک سانکیتک سب دہیں تھوڑا سا محنت کرنے سے آپ کا آتمشواس بھی بڑھے گا اور آپ کا سوشل دائرہ بھی بڑھے گا کیا کریں ماتا کو چھنڈی چڑھانے کا بہت ایک چھوٹا سا ایک ویدھان ہے اس کو کر لیں یہ ایک اپائے بہت آن اپائے ماتا درگا پرسند تو سب پرسند کسی کے سمپرک میں نہ آنے کی آج آپ کو سلا دی جا رہی ہے مینڈا شیوالوں پپٹی میں نیویش سے آپ کو لاب ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں دھن اٹک بھی سکتا ہے آگمن ہوگا لیکن کہیں بیو دھان جرور آئے گا شری ویشنو جی کا دھیان کریں اور اس کے ساتھ یلو کلر 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 کھرے پی ہوتی ہے اپنا وہاں یا اپنی قیمتی چیز کسی کو نہ دیں وہاں ایک سانکیتک شب ہے تکھر دشاہ آج آپ کے لیے شب نہیں دیں تو درشکو آپ نے دیکھا میش شمین میش پریان ساری راشیاں اور اسی کالکھنڈ میں کس پرکار سے اپنا کالکھنڈ شب کریں اور اپنے اپنوں کا بھی آپ سب لوگ اپنا ساریہ گروہ جی سے جانتے ہیں کیا کہتا ہے آج کا پنچانگ دلان کے کس مئی دوہجار دیس چطور دشی تیتی کا مان لگا ہوا ہے بھارانین میں چھتر جیسٹ ماس کی کرشن پاکش راہو کال دو بجے سے تین بچ کے تیتالیس مہت تک شد ہے اور صبح سمیہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ سے بارہ پیتالیس ابھیجیت کال بہت ہی شبتہ کا سنچار لگتا ہے تو ادھر جانکاری کے لیے آپ گروہ جی سے ڈریکٹ سمپرک بھی بھی کر سکتے ہیں آٹھ شونے شونے چار شونے تین چھے پانچ دو چار یہ گروہ جی کا وطساب نمبر بھی ہے اس پر آپ ٹیکس میسج کر تمام جانکاریاں گروہ جی سے پرات کر سکتے ہیں ان سے بات چیت کر سکتے اپنے سوادھان پر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور درشکوں تک تمام جانکاری پہنچانے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد گروہ جی اس کے ساتھ ہمارے اس خاص پروگرام میں بس ساتھ ہی دیکھتے رہی ہے بھارت سمجھا سمجھا دیسی چھوڑو ہماری کبھٹی بھی تو دیسی ہے ہمارا دیسی سٹو بھی تو انٹرنیشنل پہ بھاری ہے رات دانیشتو سٹو پہ بھاری ہے خاتک وائرس کی سب سے تیز انٹرنیشنل اپ ڈیٹس دکھاتے ہیں کرنا پر سب سے بھروسمن سنت